نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اچوی ایس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے چوبیس مارس دوہزار تئیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گئے ہیں اس میں ہم کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ اسٹیٹیجی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک شیئر کر کے ضرور چاہیے گا چلیں بات کرتے ہیں لاس دے کے قویز کی تو لاس دے کا قویز تھا ایم سی ایف رائی باریلی ہاکی سٹیڈیم is named after which woman ہاکی پلیئر تو کس وومن ہاکی پلیئر کے نام پر رائی باریلی جو ایم سی ایف رائی باریلی کا ہاکی سٹیڈیم میں اس کا نام رکھا گیا آنسر تھا رانی رامپال اور رانی رامپال ہی آپ نے صحیح آنسر دیا تھا اور اسی پرکار کا کوشن لاسٹ میں ہے اس کو اٹیمٹ کر کے بھی ضرور جائیے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کوشن سے پہلا کوشن ہے under which section of the IPC the صورت کوٹ سینٹینسٹ راہل گاندھی to two year imprisonment in a defamation case تو مانہانی کے معاملے میں صورت کی عدالت نے IPC کی کس دھارہ کے تحت راہل گاندھی کو دو سال قید کی سجا سنائی ہے آنسر ہوگا IPC 499 اور IPC section 500 ان دونوں کے انترگت ان کو دو سال کی سجا اور ساتھ ساتھ جرمانے کا پرابدھان کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے کیوں کی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کیا اسٹیٹمنٹ دیا تھا پہلے آپ کو بتا دو دو سال کا ان کو ان کو جیل ساتھ ساتھ پندرہ ہزار روپے کا ان پر فائن لگایا ہے سیشن جو کوٹ ہے صورت کی دھیان رکھے گا راہل گاندھی کے اوپر کیا ہوا تھا تو کیس یہ تھا کہ راہل گاندھی 2019 کی لوگ صبح میں کیمپین کر رہے تھے ریلی کر رہے تھے اس میں انہوں نے موڈی نکنیم جن کا موڈی ہے ان کے اوپر انہوں نے کٹاکش کیا کی نیرو موڈی اور بہت سال للت موڈی یہ سب پیسہ لے کر بھاگے ہیں یا انہوں نے کچھ نہ کچھ گھپلے کیے ہیں تو سارے گھپلے کرنے والے موڈی ہی کیوں ہوتے ہیں ان کا سرنیم موڈی ہی کیوں ہوتا ہے اس کو لے کر ان کے اوپر کیس کیا گیا اور ان کی سٹیٹمنٹ کیا تھی بلکل کہ سب ہی چوروں کا سرنیم موڈی کیوں ہوتا ہے چاہے وہ دلت موڈی ہو یا نیرو موڈی ہو چاہے وہ نریندر موڈی ہو تو نیرو موڈی للت موڈی نریند موڈی جی کو لے کر انہوں نے اس طریقے سے کمنٹ کیا اور موڈی سرنیم پر کمنٹ کیا جس کی وجہ سے ریلی پر ایک کمنٹ ہوا تو ایک گجراتی پرسن تھے ان کے دوارہ ان کے اوپر کیس کر دیا گیا وہاں کی جو ریجنل ریجنل کوٹ ہے وہاں پر تو ای پی سی چار سو ننیانوے اور فائی فنڈر فور ہنڈر نائنٹی نائن اور فائی فنڈر کے انترگت ان پر یہ مقدمہ چلا اور مقدمہ چلنے کے بعد ان کو دوشی پایا گیا اور اب ان کو دو سال اور پندرہ ہزار روپے کی فائن لگا دیا گیا تو دھیان رکھے گا یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کی کس سیکشن کے انترگت لگایا گیا اور کیا کیس رہا تھا اور دوسری چیز آپ کو یہ بھی دھیان رکھنی ہے کہ اب اگر ان کو دو سال کی سجا ہو جاتی ہے تو ان کی جو لوگ سبھا یا بیدھان سبھا کوئی سے بھی آپ سدستے ہوں گے تو آپ کی سیٹ کھالی ہو جائے گیا آپ کو ہٹا دیا جائے گا پچ سے لیکن ان کے پاس موقع ہے تیس دن کی ان کو محلت دی گئی ہے تیس دن کے اندر ان کو اپیل کرنا ہے ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ اگر ہائی کورٹ میں بھی نہیں ان کے ایکسپٹ کی جاتی ہے تو سپریم کورٹ میں ان کو ان کے ان کا کیس پہنچ سکتا ہے اور اس کے بعد ان کی بچ سکتی ہے جو جو سدستہ ہے نہیں تو ان کی سدستہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے ویسے تو جائے گی رہی سمپل سوات آپ بھی جانتے ہیں اگلا کوششن which state has become the first state to pass the right to health bill تو right to health bill کس state نے پاس کیا اور ایسا پاس کرنے والا یہ پہلا state بن گیا آنسر ہوگا راجستان کے دوارہ اس کو پاس کیا گیا بہت سارے آمدولن چل رہے تھے ڈاکٹروں کے ڈاکٹرز کر رہے تھے کہ right to health نہیں ہونا چاہیے ویسے تو ہم علاج دیتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ چرنجیوی یوجنا اور بہت ساری یوجناوں کے مادھیم سے سواست کے اوپر کافی سواست کے چھتر میں کافی راجستان سرکار کام کر رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے right to health بل لائے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ opd service اور ipd service دونوں services میں اب کبھی بھی منہ نہیں کیا جا سکتا پلس ان کو free facility دینی پڑ جائے گی یہ opd تو آپ جانتے ہوں گے regularly آپ جائیں گھر سے اور چیک کر آ کے آ جائیں اس کا دوائی آپ کی باہری چل رہی ہے اور ipd کیا ہوتا ہے جب آپ admit ہو جاتے ہیں تو اس والے کو دیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ کا علاج چل رہا ہے وہیں آپ کو دوائیاں دی جا رہی ہیں تو یہ دونوں سبیدھائیں آپ کو free available کرانی پڑیں گے اگر آپ کو emergency situation آتی ہے تو اور چاہے private ہو چاہے government government میں تو ہوتا ہی ہے private میں بھی آپ کو free علاج ملے گا right to health bill اس کے مادیم سے یہ سبیدھا پرابت ہوگی راجستان کے جو governor ہے اس سمیہ پر کل راج مش رہے جائپور یہاں کی capital ہے چیف minister اشوک گہلوت ہے اب یہاں پر راجیوں سے related جو current refer بنا ہے اس کو revise کرتے ہیں جیسے ایشیا کا largest four meter liquid mirror telescope اتراخن میں inaugurate کیا گیا راجستان کے چیف minister نے 19 نئے جلے announce کیے اور 3 نئے division announce کیے announce کرنے کے بعد ان کے پاس 10 division ہو چکے ہیں اتراخن پہلی state پہلی پہلا state ایسا بنا جس نے semi culture میں جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا insurance scheme start کی ہے ساتھ بیگر free city جو بیگر free city initiative start کیا گیا ہے ناکپور مہاراست کے دوارا منی پور میں یاوسنگ festival شروع کیا گیا چیف منسٹر ناغلینڈ کے بنے ڈی پی پی کے لیڈر ہے جن کا نام ہے نیفیو ڈیو ساتھ اٹکل پونگلا جس کو کیرلا کی وومنس نے سیلیبریٹ کیا مانکسا یہ چیف منسٹر بنے ہے تریپورا کے دوسری بار کونراد سنگ میگھالے کے چیف منسٹر بنے ہے دوسری بار آگے بات کریں اسی پرکار سے آپ اپنے اسٹیٹک جی کے والے پورشن کو بہتر کر سکتے ہیں اس میں سبھی ٹاپک کور کیے گئے ہیں اس کو آپ پرچیز کر کے دو تین بار ریوائز کر لیں گے تو آپ کا اسٹیٹک جی کے والے پورشن بہتر ہو جائے گا اگلا کوشن who won the title of سعودی arabia grand picks 2023 تو کاروں کی ریس کا سلسلہ ہو چکا ہے پچھلے سال کاروں کی ریسوں میں سب سے زیادہ کاروں کی ریس جیتی تھی میکس وست اپ پر نے تو ان کو player of the year grand slam دے دیا گیا تھا روپ میں ہوئی جس کو جیت لیا ہے سرجیو پیریز نے ریڈ بول چلاتے ہیں اور میکسی کو سے بیلونگ کرتے ہیں آپ ان کو یہاں پر دیکھ پائیں گے ان کے دوارہ جیت لیا گیا ہے سعودی arabia grand picks 2023 ٹائٹل ریڈ بول چلاتے آپ کو میں بتا ہی دیا چلیے اب جو بھی سپورٹ سے ریلیٹڈ کا انڈیفر بنائے اس کو ریوائز کرتے ہیں دوسرا سٹیڈیم ہاکی سٹیڈیم کا نام رائی بریلی میں جو ابلی بل ہے رائی بریلی ہاکی سٹیڈیم جس کا نام رانی رام پال کے نام پر رکھا گیا پنکج آڈوانی اسیان بریلی ٹائٹل کو دوبارہ جی چکے ہیں کس کو ہرا کر دمانی کو ہرا کر اور اس کو سعودی عریبیا میں کیا گیا تھا روحن گوپن جو کے پر بنے ہے گیانی انفین ٹین ای سی 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 نے پلی آف د من فیوری کے لیے چنا ہے اس لی گارڈنر اور ہیری بروک کو وومن ورلڈ باکسنگ چیمپین سی جس کے ایمبس بنائے گئے ہیں ایم سی میری کون اور فرحان اکتر میکس ورس ٹپن میں نے آپ کو بتایا سی زن کی اوپنن گرین سلیم ہوا بہرین گرین گرین پکس کے نام پر اسے انہوں نے جیت لیا اگلا کوششن وین دا ورلڈ وارٹ ڈے سی لی ایوری ایئر تو ویشو جل دیو ہر سال کب منایا جاتا ہے آنسر ہوگا یہ ہر سال بائیس مارچ کو ہم اوبزر کرتے ہیں تو بائیس مارچ کو ہم ورلڈ وارٹ ڈے اوبزر کرتے ہیں اس کی theme accelerating the change to solve the water and sanitation crisis ہے یاد رکھے گا وارٹ کی اپیوگیتہ بتانے کے لیے اس دے کو اینا اس کیا گیا ہے جسے لوگوں کو جو فریش وارٹ ہے اس کی اپیوگیتہ کا پتہ چل سکے دیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اب جو بھی important days ہم نے پڑھے ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا international day for the elimination of racial discrimination جس کو 21st march کو observe کیا گیا international day of happiness ہم نے 20 march کو observe کیا Indian ordinance factory day 18 march کو observe کیا global recycling day ہم نے 18 march world sleep day ہم نے 17 march کو world consumer right day ہم 15 march کو observe کرتے ہیں international day of action of river 2023 ہم نے 14 march کو observe کیا world kidney day 9 march and no smoking day 8 march کو observe کیا ہے آگے بات کریں اگلا question africa india field training exercise جس کا نام f index ہے af ka af ind ind india ex ka exercise 23 ka mtla 2023 ki اس کو کس city میں organize کرا آیا گیا انصر ہوگا اس کو organize کرا جا رہا ہے کہا پر تو پونے مہار آسٹ میں اس کو organize کرا جا رہا ہے اس میں africa کے ادھکتر دیش participate کر رہے ہیں دیکھ سکتے آپ اس میں almost africa کے سبھی دیش participate کر رہے ہیں ایک طرح بھارت ہے بھارت میں اس exercise کرا جا رہا ہے دھیان رکھے گا 9 دن total یہ چلے گی 21 مارت سے start ہو چکی ہے اسے کیوں organize کرا جا رہا ہے اسے humanitarian جو بھی missions ہوں گے جیسے terror کو روکنے کے لیے جو missions چلائے جائیں گے اس میں بھارت اور افریقہ کی جو military مل کر کیسے اگے بات کریں تو جو بھی ایمپورٹنٹ ایکسرسائز وغیرہ جو defense ایکسرسائز ان کو revise کرتے ہیں جیسے پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا union home ministry نے 10% reservation announce کیا ہے former agni ویرز کو ins drona چارے جس کو جسے دراؤپدی مرمو جی کے دوارہ colors award سے سممانت کیا گیا انڈیا اور سنگاپور کی ایکسرسائز ہوئی board کرو چھتر جس کو جودپور میں organize کرایا گیا defense ministry جس نے h.al کے ساتھ مل کر چھے ڈونئر aircraft بنانے کی contract کیا ہے لدھاک میں گیتہ رانہ کو appoint کیا گیا ہے کہ deploy کیا گیا ہے کس روپ میں 23 انڈو اور فرانس کی جوئنٹ ایکسرسائز ہے جس کو تریون ترم پرم میں organize کرایا گیا آگے بات کریں اگلا question US president جو بائیڈن presented the national humanity medal to which Indian American actress تو امریکہ کے راسترپتی جو بائیڈن نے کس امریکی بھارتی ابنیتری کو راستی مانوطہ کالنگ کو کس کو منڈی کالنگ کو تو پہلا option یہاں پر بلکس صحیح آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے منڈی کالنگ کو ان کو سممان دیا گیا جو بائیڈن کے دوارہ دھیان رکھے گا یہ ایکٹریس انڈیان امریکن ایکٹریس اور پروڈیوسر ہے آگے بات کریں تو جو بھی اوارڈ سے ریلیٹیڈ کوش بنے ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوش پڑھ لیا دوسرا سیو سنکری جن کو جو کی تمیل رائٹر ہے جن کو سرسواتی سممان 2022 سے سممانت کیا گیا ربی آئی کے گورنر سکتی کام داس کو گورنر آف ڈا ایرز سے سممانت کیا گیا ویاس سممان جیان چترو ویدی کو ملا ہے پاگل کھانے کے دیئے آسکر 23 میں بھارت کی ایک documentary شورٹ کیا گیری میں The Elephant Whisper کو award ملا ہے آسکر میں ہی آر 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 کا ایک ناٹو ناٹو سونگ ہے جس کو best original سونگ کے روپ میں چنا گیا سر ڈیویڈ چپر فیلڈ کو پلچر پرائز سے سممانت کیا گیا یونین منسٹری جس نے ڈاکٹر L مرگن کو 8 نمبر کا national photography award سے سممانت کیا ہے اگلا کوششن which company has been awarded central board of irrigation and power award 2022 for the best contribution in solar energy تو irrigation میں solar energy के contribution को बढ़ा ने के लिए किस संस्था या किस company को ये award दिया है कि उन्हों ने जो मदद की है उसके best contribution in solar energy award मिला है किस के द्वारा central board of irrigation के द्वारा answer होगा ये भेल को award मिला है ये महारतन company है ध्यान रखिये गा भेल की full form भारत है वी electrical limited है head quarter नई दिल्ली में available है फाउड किया था 1956 में नलिल सिंगल इनके MD और chairman है आगे option यहाँ पर बिल्कुल सही है 811 पर आप call करके before call you call before you dick को मतलब इसमे campaign चलाए गया कोई भी अगर problem होती है तो आप कोई भी damage होता है तो आप इस पर अपनी problem को problem को बता सकते है और आपकी problem को sort out किया जाए गा कोई भी नया construction चल रहा है प्रोजेक्ट में या कोई और कुछ construction हो रहा है आपके आस पास अगर कुछ भी गरबड आपको solar park स्विक्रत किये गए अंसर होगा बुंदेल खंट रिजन में 8 solar park स्विक्रत किये गए तो second option यहाँ पर सही हमारे इस समय पर उर्जा मंतरी है आर के सिंग उनके द्वारा solar park की develop होंगे आज के quiz की बात करें तो how many state और cities have been selected by the central government for textile park under PM मित्र scheme तो PM मित्र scheme के अंतरगत कितने पार को develop किया जाएगा central government के द्वारा यह अनौंस किया गया है कमेंट बॉक्स में अंसर दीजेगा डीटेल में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप से अनुरूद करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और